اور دوستو ساغت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر میرا نام ہے جی اور آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ جوپس انیلیسیس تو بھائیو میں آج کے لیے آپ ایک انفرمیشن لے کر آئے ہوں جو کی آ رہی ہے انڈو تیبیتین بورڈر پولیس فورس جیسے کہ آپ کو پتا ایٹی بی پی کونسٹیبل جو برتی نکلی تھی پچھلے سال نکلی تھی دسمبر مہینے میں اس کے ایڈمیٹ کارڈ کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن لے کر آئے ہوں جو کی لائیو رکورڈنگ ہے میں نے ایکچولی تھوڑے در پہلے فون کیا تھا ایٹی بی پی کے رکیوڈرمنٹ ایکسچینج رکیوڈرمنٹ سیل میں تو وہاں پہ جو سر بیٹھے تھے ان سے میری بات چلی تھی ایڈمیٹ کارڈ کے بارے میں تو انہوں نے جو مجھے بتایا ہے میں آپ کو سناتا ہوں بلکل یہ افیشل بلکل یہ افیشل رکورڈنگ ہے دوستو کوئی بھی کسی کو فیک نہیں ہے جو نمبر ہوگا آپ خود بھی لگا کے ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کو آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو وہی ملے گا جو مجھے ملے سننے کے لئے بلکل لائیو رکورڈنگ ہے ایڈمیٹ کارڈ کے بارے میں کہ اس کا ایٹی بی پی ہے جو ٹریٹرمنٹ کا ایڈمیٹ کارڈ ہے کب تک آئے گا کس مہینے میں اگزام ہو سکتا ہے کس مہینے تک اگزام ختم ہو سکتا ہے پوری جان کر رہی ہے رکورڈنگ میں دوستو کوئی بھی فیک نہیں ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ کو میں لے جلتا ہوں اس کے رکورڈنگ کی طرف ٹھیک ہے دیکھیں میں نے جسٹ ابھی کتنا سمیہ ہو رہا ہے دیکھئے ایک بچ کے انتیس منٹ کے اور ابھی سمیہ ہو رہا ہے ایک بچ کے انتیس منٹ ٹھیک ہے تو سنیے آپ ہلو 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 جان سر ہلو ہلو میں پتھان کوٹ سے بول رہا ہوں ساتھ اوڑا سنیفرمیشن ہے گا سر ہلو سر یہ ایٹی بی پی کسر کونسٹی کریڈمنٹ کا ادمیڈ کٹ کپ بائے گا سر اپنے لگ جائے گا ایک ماہ لگ جائے گا سر ایک مینو لگ جائے گا تو سر اس کا ملپ ستمبر تک ہو جائے کام سر ٹھیک صر ٹھیک تو فرنس آپ نے سن لیا ہے نا کہ ستمبر تک اس کا کام ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی ایسی گھبرانی کی بات نہیں ہے بلکل ستمبر تک اس کا کام ختم ہو جائے گا بلکل ہی اور اس کا جو ایڈمنٹر کارڈ ہے آپ کا اگست کے اینڈ میں یا میڈ میں لونچ ہو سکتا کسی بھی سامنے لونچ ہو سکتا ہے یعنی اگست میں لونچ ہو جائے گا اور اس کی گزام ڈیٹ جو رہے گی وہ ستمبر سے اکٹوبر کے بیچ میں رہے گا سب سے پہلے فیجیکل ہوگا جو کی سولہ سو میٹر رہے گی آپ کی ساڑھے سات منٹ کے اندر اچھی کچھ جو رہے گی وہ رہے گی ساڑھے تین فٹ اور لمبی کچھ جو رہے گی وہ رہے گی بارہ فٹ بہت ہی آسان آئی ٹی بی پی کا لیکن اس میں جو مین ہوتا ہے وہ سکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور ریٹن اگزام ہوتا ہے جو کی دونوں ہی پچاس نمبر کہاتے ہیں پچاس نمبر کا سکل ٹیسٹ پچاس نمبر کا ریٹن پچاس میں سے کم سے کم بھی اگر آپ چاریس نمبر لے لیتے ہو ریٹن میں ہو چاریس نمبر سکل ٹیسٹ میں لے لیتے ہو تو شیگر ہی آپ کی جوائنی کروا دیں گے ہنڈر پرسینٹ آپ کی جوائنی کروا دیں گے بلکل تار ٹھوکے دوستو میں کہہ رہا ہوں دیکھئے پچاس نمبر میں سے کم سے کم چاریس لینے پڑیں گے آپ کو ٹھیک ہے پچاس میں سے اگر آپ کی چاریس نمبر آتے ہیں تو آپ کوالیفائی کر جاؤ گے ٹھیک ہے اس کل ٹیسٹ میں آپ کے پچاس میں سے چاریس نمبر بن رہے ہیں تو کوئل ملا کے دوستو آپ کے نمبر بنیں گے اسی جو بنیں گے سو میں سے یعنی کی اسی پرسنٹ آپ نمبر کھین چکے ہو تو کیا میں سے یہ رہے گی تین سو تین ٹھیک ہے اس میں سے اگر آپ اسی نمبر لی رہے تو عام سے آپ سیلیکٹ ہو جاؤ گے مین جو رہتا ہے اس میں سکل ٹیسٹ ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے جیسے اس جیڈی کا پیپر ہوتا ہے نا اس اس جیڈی کا پیپر ہوتا ہے اس کی طرح سیم رہتا ہے لگا پک لگا پک سیم رہتا ہے لگا آپ جیڈی کی تیاری کر کے جاؤ گے تو اس کو اپنی آئی ٹی بی پی کا تین میں کائم مکر ایسا اگزام نکال لوگے ٹھیک ہے تو آپ نے سن لی ہے نا لائب ریکورڈنگ جو کی میں نے کول کیا تین میں ایٹی بی پی کے یہ نمبر جو آپ ٹرائے کر سکتے خود آپ کو میں کسی طریق کو لانچ ہونے والے ہیں جس کا اگزام چلے گئے ستمبر سے کتوبر کے بیچ میں ٹھیک ہے تو آسکر کرتا ہوں آپ کو میرے انفرمیشن بلکل صحیح لگیا بلکل صحیح لگنے ہی چاہیے میں نے بلکل صحیح نیوز دیئے ٹھیک ہے تو ڈو شیئر لائک ونڈ سبسکرائب چینل جہنجا بھارت